بسم اللہ الرحمن الرحیم اہل سنت کے مفسر نے لکھا اگر کسی نے رکو میں زکاة دی تھی وہ بنتِ اسد کا بیٹا تھا وہ ابو طالب کا لال تھا وہ حسنین کا بابا تھا اور ولایت کو سمجھنا بہت ضروری ہے ٹوپک بھی ہمارا یہی ہے کہ ایک ولایتِ نظری ہے ایک ولایتِ عملی ہے ولایتِ نظری یعنی یہی نظریوں کو مضبوط کرنا اللہ ولی رسول ولی علی ولی توحید کے نظریے کو مضبوط کرنا رسالت کے نظریے کو مضبوط کرنا کہ میرے نبی کے پاورز کیا ہیں پاورز آف نبوت کتنے ہیں اللہ کے پاورز کتنے ہیں اور وہ جس کو ولی بناتا ہے پھر اس کے پاورز کتنے ہیں جب اس ہر چیز کو اسٹڈی کر لیں گے اس سے آپ کا کیا مضبوط ہوگا نظریہ مضبوط ہوگا لیکن فرمایا دخولِ جنت کے لیے صرف ولایتِ نظری کافی نہیں ہے ولایتِ عملی کا ہونا بھی ضروری ہے ولایتِ نظری کسی کو جنت میں نہیں لے جاتی شمر کے پاس بھی ولایتِ نظری تھی وہ لا الہ الا اللہ کہتا تھا محمدِ رسول اللہ کہتا تھا لیکن اس نظریے نے کیا شمر کو جنت میں بھیجا نہیں شمر جہنمی بنا ابو سفیان بھی کہتا تھا لا الہ الا اللہ محمدِ رسول اللہ لیکن ہمارا عقیدہ ہے اس کے اندر ولایتِ عملی نہیں تھی لیکن کربلا میں حبیب ابنِ مظاہر نظر آتا ہے نبی کے اصحابِ گرامی میں کئی اصحابی نظر آتے ہیں جنابِ سلمان ہے اتنے بڑے بڑے اصحاب ہیں مولا علی کے اصحاب بسے کمیل ہیں مالکِ اشتر ہیں کمبر ہیں میسم ہیں یہ وہ ہیں جن کے پاس کیا تھی ولایتِ عملی تھی احلوبائت مجموع کو نہیں دیکھتے احلوبائت قوانٹیٹی کو نہیں دیکھتے احلوبائت قوالٹی کو دیکھتے ہیں لاکھوں کا مجموع ہو لیکن اگر قوالٹی نہ ہو تو یہ احلوبائت کے کام کے نہیں ہیں لیکن اگر بہتر ہوں اور قوالٹی والے ہوں یہ حسین کے کام کے ہیں کتنے لوگوں نے خط لکھے تھے امامِ حسین کو بیس ہزار سے زیادہ خط لکھے گئے امامِ حسین کو لیکن مولا فرماتے ہیں کہ دین لوگوں کی زبان کی چٹکاری کا نام آئے جس طرح چنگم کو چبا چبا کے پھینک دیا جاتا ہے سوپاری کو موں میں مزمزہ کر کے پھینک دیا جاتا ہے فرمایا آخری زمانے میں دین زبان کی چٹکاری بن جائے گی یہ مزا لیں گے ذکر سے یہ مزا لیں گے ناتوں سے یہ مزا لیں گے قصیدوں سے یہ مزا لیں گے نوحوں سے لیکن سوالی ہے ان کے دلوں میں کتنی ولایت عملی نازل ہو چکی ہے یہ نوحہ تو سنتے ہیں یہ مجلس تو سنتے ہیں لیکن گھروں میں جا کر ان کے وجود میں کتنی ولایت عملی ہے تو اگر ولایت عملی ہے تو یہ بندہ جنت میں جانی کی قابلیت رکھتا ہے لیکن اگر ولایت عملی نہیں ہے تو اس کا فائدہ نہیں ہے